اسلام علیکم امید کیا سب دوست بھائی خدیر سے ہوں گے دوستو میں ہوں سوہل اور آپ دیکھ رہے ہیں سوہل سناتا اور یوٹیوب چینل تو دوستو ویڈیو کے ٹاپک کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو بیڈرون میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے جنگل تو آپ پورے جنگل کا وزٹ کریں بہت ہی خوبصور جنگل ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو بہت زبردکت سٹوری بھی سناتا ہوں میں اور ساتھ ساتھ آپ جنگل کو بھی انجوائے کریں تو دوستو جو آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ ایک ایسا انسان جس میں پل بر میں لاکھوں انسانوں کی جان لے لی تھی تو جب وہ جوانی میں تھا جب اس نے یہ کام کیا تھا تو اس کے جو لفظ سے بڑے ہی غرور اور تکبر والے لفظ سے اور جب اس کا موت کا وقت قریب آیا جب وہ مرنے کے قریب تھا تو دوستو یہ امریکہ کے ایک شخص کی سٹوری کا جس کا نام تھا جیولیس روبرٹ اوپل ہیمر جس کا نام تھا تو دوستو اس کے نام سے پوری دنیا واتف ہے کیونکہ اس نے نیوکلر بم ایجاد کیا تھا پہلی بار نیوکلر بم اس شخص میں ایجاد کیا تھا یہ ایک سانسدان تھا تو دوستو جب اس نے نیوکلر بم ایجاد کیا تو جب نیوکلر بم کا ٹیسٹ ہونے جا رہا تھا تو نیوکلر بم کا جب اس نے ٹیسٹ کیا تو جب وہ بلاٹ ہوا تو اس کے اندازے سے بھی زیادہ کہیں زیادہ اس نے نقصان کیا یعنی کہ جتنا اس نے اوپن ہیمر نے جتنا سوچا تھا اس سے بھی کہیں گنا زیادہ اس نے نقصان کیا تھا تو جب اس نے اتنا بڑا نقصان دیکھا دیکھا تو اس کے موت سے کچھ لفظ نکلے تھے وہ لفظ دیتے کہ میں موت ہوں اور میں پوری دنیا کے لیے موت بن کر آیا ہوں پوری دنیا کے لیے تباہی بن کر آیا ہوں یہ غرور اور تکبر والے اس کے لفظ تھے دوستو اس طرح سے اہدب مم کی اجاد ہوئی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہاتھیز کا اروج بھی ہوتا ہے اور زوال بھی ہوتا ہے کچھ کام جوانی میں بندہ ایسے کر لیتا ہے کہ بڑاپے میں جا کر اس کا پشتاوا ہوتا ہے ایسا ہی کچھ اوپن ہیمر کے ساتھ بھی ہوا کہ جوانی میں جو اس نے یہ لفظ کہا تھا کہ میں موت ہوں اور ساری دنیا کے لیے کال بن کر آیا ہوں پھر دوستو ایسا ہوا کہ جب امریکہ اور جاپان کی اپس میں وار ہوئی تو امریکہ نے جاپان کے ہیروشیما شہر پر ایٹم بم گرہ دیا جس میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی تو یہ آپ کو پتا بھی ہوگا اور دوستو پھر کرتے کرتے جب اوپن ہیمر کا موت کا وارڈ قریب آیا اور جب یہ بڑا ہو کر بستر پڑ پڑا ہوا تھا تو پھر ایک ساتھی اس کے پاس گیا اور اس ساتھی نے اسے پوچھا کہ آپ نے دنیا میں جنگی اتنا بڑا جنگی ساز و خمان بنائیا ہے کہ اس سے پاور فل کوچھ بھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حیال ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے یا یہ کام کیسا تھا تو یہ اوپن ہیمر نے جواب دیا کہ مجھے سائنسدان ہونے سے بہتر تھا کہ میں ایک مستری ہوتا یہ اس کے دلخراج لفظ تھے تو جب ساتھی نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سائنسدان ہونے سے اچھا تھا ایک مستری ہوتا یا محضور ہوتا اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو ایک بارود کا ڈھیر بنا دیا ہے اور کوئی بھی اگر اس دنیا میں ایک بھی بیوکوف آدمی آ گیا اور اس نے ایک پیلی بھی لگا دی اس بارود کے ڈھیر میں تو یہ دنیا جل کر تباہ ہو جائے گی اس لیے مجھے میلے دنیا کی تباہی کا سامان بنا کر جا رہا ہوں اس بات کا مجھے افسوس ہے جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ملک ہیں جن کے پاس نیوکلر پاور ہیں اور اوپن ہیمر والی بات ٹھیک ہے کہ اگر آج کل جیسے مور و قرآن آتے ہیں جو پرائمیسٹر آتے ہیں اگر کوئی بھی بیوکوف سا آدمی آ گیا یا پرائمیسٹر آ گیا تو اس نے ایک ایٹم بم چلا دیا تو ساری دنیا میں آپس میں ایٹمی وار ہو جائے گی اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی دوستو یہ چھوٹی سی معلومات تھی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ملتے ہی نیکس ویڈیو میں اپنے بور سراحہ رکھے گا اللہ حافظ